کراشی سے خیبر تک ایوال کے ساتھ میں ہو شاہستہ شہزاد شابل کریں گے ہیڈ لائنز ملتان میں بلال چوک سے ملنے والی تین لاشوں کے بعد پولیس ان ایکشن مقتولہ خاتون کے وخاون کے ساتھ مقدمہ درش کر دیا گیا ملنے والی لاشیں ماں اور دو بچوں کی ہیں خودکشی یا پھر قتل مواما حل نہ ہو سکا سیال کورٹ میں چھے ماہ قبل پولیس نے شوہر اور بیوی کی امواد پر خودکشی کا مقدمہ درش کر لیا پوسٹ بارم ڈیپورٹ نے شکوکو شبہات کو جنم دے دیا لائیا میں بادویں جماعت کا طالب علم ہڈیوں کے موزی مرض میں مبتلا بے بس والدین دس برس سے حکومتی امداد کے منتظر ملتان میں تین سو سے زائد ڈینگی سروے ملازمین کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ادھر کو شام میں محکم خزانہ کے ملازمین کی ہر تال چوتھے روز بھی جاری رہی رمضان المبارک قیامت سے قبل ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر دس کامیہ شیخ و رنوش کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ دیکھنے میں آیا سکھر میں سپکو ملازمین نے وفاقی بجٹ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں بنیادی تنخواہوں میں اضافے کے لیے مظاہرہ کیا مظاہرین نے مطالبات کی منظوری کے لیے نارے بازی بھی کی حیدر آباد میں ڈاکٹرز کی ہر دھرمی نے مریض کی جان لے لی ورسہ کا کہنا ہے ڈاکٹرز نے علاج مولیجے کے لیے بھاری فیس کا مطالبہ کیا تھا خیرپور میں سورج سوا نیزے پر پہنچا تو گرمی سے گھبرائے بچوں نے سومنگ پوس کر رکھ کر لیا طلبان طالبات نے تھندے پانی میں گھوٹے لگائے اور سلائڈنگ بھی کی کوہات میں پولیس مقابلے میں دہشتگرد مارا گیا دستی بم حملے میں ایسے چو بھی شدید زخمی ادھر سوابی پولیس نے سرچ اوپریشن کے دوران کانسٹیبل کے قتل میں ملاب اس ملزم کو گرفتار کر لیا سوابی میں نامالوم افراد بے رکشے پر فائرنگ کر کے خاتون کو موت کی گھاٹ اتار دیا تین افراد زخمی مردان میڈیکل کامپلیکس میں ڈاکٹرز کی مبینہ گفلت سے خاتون جاں بہت وہ رساں نے سڑک بلوک کر دی نو شہرہ میں دو روزہ یوت کانیول فیسٹیبل اکتتام پذیر آخری روز مقابلوں میں نمائیہ کارکردگی دکھانے والوں میں اینامات تقسیم کیے گئے کوئی چامی غیر ملکی باشندوں کی بازیابی کے لیے پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ اوپریشن کیا ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی باشندوں کو ہر صورت بازیاب کروایا جائے گا دیرہ مراد جمالی میں جمہوری وطن پارٹی کے سربران نواب میر آلی خان بھوٹی کو واپس لانے کے لیے جلسہ بھوٹی قبیلے کے افراد کی بڑی تعداد نے جلسے میں شرکت کی سابق وزیر آزم میر زفراللہ خان جمالی کے صاحبزادے بھی سیاسی میدان میں سرگرم ہو گئے میر عمر خان جمالی نے عام انتخابات کے سلسلے میں عوامی رابطہ مہم شروع کر دی مزفر آباد میں پیپلز پانتی نے بھجی کی کیرلانیا لورڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ لورڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے جس سے معاملات زندگی متاثر ہو رہے ہیں ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے رکھ کریں گے صبح پنجاب کا ملتان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں بلال چوک سے ملنے والی تین لاشوں کے بعد پولیس نے مقتولہ خاتون کے خاون کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ہے پولیس کے مطابق ملنے والی لاشیں ماں اور دو بچوں کی ہیں خبر آپ کو دے رہی ہیں ملتان سے جہاں پر بلال چوک سے ملنے والی تینوں لاشوں کے بعد پولیس نے مقتولہ خاتون کے خاون کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ہے پولیس کے مطابق ملنے والی لاشیں ماں اور اس کے دو بچوں کی ہیں اور ان کے والد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے خودکشی یا پھر قتل مواما تا حال حل نہیں ہو سکا چھے ماہ قبل پولیس نے شوہر اور بی بی کی اموات پر خودکشی کا مقدمہ درش کیا پوس ماتھم ریپورٹ نے شکوک و شبہات کو جنم دے دیا پولیس نے ورسہ کی درخواست پر تین مشکوک افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی چھے ماہ قبل تھانا اگوکی کے علاقہ مزفر پر میں سہنہواری کے رہائشی تنویر حسین نے گھرلو تنازے پر فائرنگ کر کے اپنی بیوی سفیرہ زینب کو قتل کر دیا جس کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی پولیس نے خودکشی کا مقدمہ درش کر لیا تاہم پوسٹ ماتھم ریپورٹ نے شکوک و شبہات پیدا کر دیئے ہیں ورسہ نے بل زامائد کیا ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ملزمان کو گرفتار کیا جائے تنویر نو تو کھنال سا دیا ہنے جدو تک اس سا دیا ہنے نا انہوں اندین قتل کار چھڑی آنے انہوں ہی قتل کار چھڑی آنے اوہ دی بیوی نو ہی قتل کار چھڑی آنے پائی نو فون کر کے بلایا نا بلا کے کارجدوں گیا تھے انہوں قتل کار دیتے ہیں سلیم نے فون کیتے ہیں اسو بعد پوسٹ ماتھن ریپورٹ دے مطابق انہیں مطابق یہ وے کہ انہوں نے قتل کیتا گیا ہے لیکن انہوں نے خود کشیدہ ڈراما رچایا وارداد کو چھے ماہ گزر گئے مگر مقتورین کے ورسات دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب اور چیف جسس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فل پور گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے دوسری طرف پولیس نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی روشنی میں تفتیش شروع کر دی گئی ہے اور ناظرین وفاقی حکومت کل اپنی مدت کا آخری بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے سیالکوٹ کے مزدور تبکی اور منازمت پیش آفرات کا کہنا ہے کہ حالیہ بجٹ بھی پہلے جیسا ہوگا سیاستدان جو کہتے ہیں وہ کرتے رہی ہیں وفاقی حکومت اپنی مدت کا آخری بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جس پر سیالکوٹ کے عوام نے جس پر سیالکوٹ کی عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے مزدور اور غریب تبکے کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ ہر سال کی طرح محض الفاظ کا گورک دھندہ ثابت ہوگا کیونکہ نہ تو کسی کو رلیکھ ملے گا اور نہ ہی ان کی زندگی سہل ہوگی الٹا مہنگائی کا توفان آئے گا اتنی آمدن نہیں ہے جتنی آخراجات ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی بجٹ میں ہمیں پیدا ہو جو بھی بجٹ آیا اس نے غریبوں کو انہوں سانی پچھایا عوام کو بنیادی جو ان کے ایشیوز ہیں ملازمت پیشہ افراد اور غریب تبکے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہونا چاہیے مہنگائی پر کابو پانا حکومت کا کام ہے ایسا بجٹ ہونا چاہیے کہ عوام کے چہروں پر رونک لوٹ آئے وفاقی بجٹ تو کل پیش کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ہر بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم جبکہ اشیخ اور رنوش کی قیمتوں کو کم کرنے کے دعوے بھی کیے جاتے ہیں مگر بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی نہ ہی اشیخ اور رنوش کی قیمتوں میں کمی آئی ہے مزید جانیں گے کبیر وانس سے اس ریپورٹ میں ہر سال کی طرح بجٹ دوہزار سترہ اٹھارہ کی تیاریاں اروج پر ہیں اور حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں ہر بجٹ سے پہلے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم اور اشیخ خود و نوش کی قیمتوں کو کم کرنے کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں مگر نہ ہی بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اور نہ ہی اشیخ خود و نوش کی قیمتوں میں کمی ان غریب مزدوروں کو کہنا ہے کہ اس بجل سے ہمیں کیا فائدہ ہمارے لئے تو محنت مزدوری کر کے بچوں کو یہ دو وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہے ان غریب عوام کا کہنا ہے کہ حکومت ان بڑے بڑے دعووں کی بجائے تھوڑے سی بھی توجہ ان غریبوں پر دے دے تو ان کی مشکلات میں بڑی حد تک کمی ہو سکتی ہے ان غریب مزدوروں کو کہنا ہے کہ یہ بجل تو صرف امیروں کے لئے ہی بنا ہے کیمرامین آسر دیچونگی کے ساتھ شیخ حسکر علی وقت نیوز کبیر وارا سرگودہ میں جانی پیر کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کے نواحقین نے ڈی پی آفیس کے باہر احتجاج کیا مزاہرین نے مطالبہ کیا کہ پولیس کی جانب سے نامکمل چالان عدالت میں پیش کیا گیا ڈی پی آفیس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے مزاہرین نے کہا کہ سرگودہ میں جانی پیر نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس صرف چار ملزیمان کے خلاف کارروائی عمل میں لارہی ہے پولیس نے عدالت میں نامکمل چالان جمع کروایا ہے مزاہرین کا کہنا تھا کہ تمام ملزیمان کے خلاف بلا امتیاز کا روائی کی جائیں مرک کے بعد آپ کو خبر دیں گے بہاور پور سے جہاں حاصل پور بائی پاس کے قریب کار درکھ سے ٹکرا گئی ہے حادثے کے نتیجے میں خاکون سمیت تین افراد جا بہک جب تین شدید زخمی ہو گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جا بہک افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے شاہد گھومن سے تفصیلات لیں گے جی شاہد بتائے گا حادثہ کیسے پیش آیا جی آج یہ خوف نکھاسا آج ائر پٹرور پارت تیز رفتاری کے بعد پیش آیا مہران کار جو ائر کامل پور سے چشتیاں کے لیے جا رہی تھی جو ایک تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو کر درکھ سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے تین افراد بلال عباس اور ایک خطر موقع پر ہی دم توڑ گئے زخمی ہونے والوں میں سے تین بچے جانبہ کفرات کی تعداد چار ہو گئی ہے شاہد گھومن اپڈیٹ کر رہے تھے گجہ مانا سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر دینگی کے مریضوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آٹھ سالہ عبد الرحمان میں دینگی کے ورز کی تفخیص ہوئی ہے جس پر اسے اسپتان منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی ایس کیو میں دینگی کے حوالے سے ہنگام اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اسی متعلق تفصیلات لیں گے تنمیر بچ ہمارے ساتھ ہے تنبیر آگا کیجئے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں دینگی سے نبتنے کے لئے اس بچے کا نام عبد الرحمان ہے بختے والا مہلے کا رہائشی ہے تین جن سے بخار میں مطلع تھا رام نانے کی وجہ سے اس کے ورسہ اس کو ڈی ایج کیو آسپیٹل آئے جہاں پر اس کا بلڈ ٹیس کیا گیا تو دینگی وارش جو ہوئے وہ ایکٹیو نظر آیا اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ صرف باتوں کی حد تک تو ہے کہ یہ دینگی کے لئے بڑے اچھے انتظامات کر رہے ہیں لیکن ان کے ورسہ کا کہنا ہے کہ یہ علاج موالجہ دل کو یہاں سے تھیجنے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے عبد الرمان کو لاہور سے لے گئے ہیں آسپیٹل جی تنویر بات اپ ڈیٹ کر رہے تھے مزفرگڑ کی تحصیل کو تدو سے خبر شامل کریں گے جہاں پر ٹی ایچ کیو اسپیٹال میں ایمولنس نہ ہونے کے بعد حادثے میں زخمی شخص کو اپنی مدد آپ کے تحت اسپیٹال پہنچایا گیا یہ مریض کئیں گھنٹے تک سڑک پر پڑا رہا اسی متعلق تفصیلات لیں گے شفقت علی سے شفقت بتائیے گا اسپیٹال میں سہولیات موجود نہیں ہے امرجنسی کے لئے جی بالکل عارف نامی شخص کو زخمی حالت میں ریڑے پر تحصیل ایڈگوارڈر اسپیٹال لائیا گیا دیرہ دینپناہ اسپیٹال نے ایمولنس نادی شدید گرمی میں مجبوراً رکشہ ریڑے پر مریض کو اسپیٹال منتقل کیا دیرہ دینپناہ اسپیٹال مقامی ایم پی اور ایم این اے کی رہائش کا علاقہ ہے جہاں پر ایمولنس تک کی سہولت مجسر نہیں اور یہ تحصیل ایڈگوارڈر اسپیٹال سے بیس کلومیٹر دور ہے جبکہ برسا کا کہنا تھا کہ تحصیل ایڈگوارڈر اسپیٹال میں ڈاکٹرز چائے پر گئے ہوئے تھے کسی نے ایکسرہ نہ کیا اور اب ہم ایکسرے قائد گیر گھر باپس جا رہے ہیں جی ٹی ایچ کی اسپیٹال میں ملنس گائب ہے شفقت لیے اپڈیٹ کر رہے تھے سوالے سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور اہم خبر شامل کریں گے خانے وال میں اکاؤنٹس آفیس ملازمین کے احتجاج کو دوز گزر گئے ہیں ملازمین نے ایس کے آگے بین بجانے کی بجائے باجے بجا کر انوکھا احتجاج کیا ہے پنجاب بھر میں اکاؤنٹس آفیس ملازمین سراپا احتجاج ہے تفسیرات لیں گے احمد رزا سے احمد بتائیے گا دس روز گزر گئے احتجاج کو کوئی شنوائی نہیں ہو سکی جی پنجاب بھر کے دیگر شہروں کی طرح خانے وال ڈسٹک ہیڈ کوارڈر پر جو احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے یہاں پر اکاؤنٹ آفیس ملازمین نے اپنے مطالبات کے حق میں دین کی بجائے بھینس کے آگے جو باجے بجاہ در منفرد جو ہے احتجاج کیا جسے دیکھنے کے لیے سیکڑوں پرات یہاں پر جو اپنے روز برہ کام کے لیے آتے تھے وہ بھی کٹے ہو گئے اس دس روز کے جاری احتجاج کی دران لوگوں کو دکت کا سامنا ہو رہا ہے یہ کلم چھوڑے ہڑتاز ان کے مطالبات کی حد تک تو جائز ہے لیکن ڈسٹک ہیڈ بارڈر پر آنے والے لوگوں کو اس حوالے سے بڑی پریشانی کا سامنا ہے ملازمین کا کہنا ہے اس بجٹ میں جو کل متوقع آ رہا ہے اس میں ان کے لیے جو ریلیز دیے جائے ہیں ان کے سکیل اور دیگر مطالبات ہیں آپ کا شکریہ احمد رزا تفصیلات کے لیے